پاکستان اور بھارت کے درمیان واگا بائٹر پر ٹریٹ گیٹ کا افتاہ کر دیا گیا جس سے دونوں ممالک کے درمیان واگا بائٹر کے ذریعہ ہونے والی تجارت یومیا دو سو ٹرکوں سے بڑھ کر ایک ازار ٹرک روزانہ پر پہنچ جائے گی دوسری جانب بھارت کے وزیر تجارت آنند شرمہ کی جانب سے پاکستانی تاجروں کو بھارت میں برائے راست سرمایہ کاری کی اجازت دینے کے اعلان سے ملک میں حل چل مچ گئی کچھ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اوپن ٹریٹ سے پاکستان کو ایک عرب افراد کی مارکٹ دستیاب ہوگی بڑی مارکٹ میں سے یہ ایک عرب سے زیادہ کی اگر ہماری لوکل انڈسٹری سٹرانگ ہو تو ہم زیادہ مال بیس سکتے ہیں انڈیا کو اس اعلان سے یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا کہ ملکی معاشی علاق سے بدلونے والے ملک کی سرمایہ کار جو پہلی بنگلہ دیش تو بھائی سری لنکا کا رکھ کر رہے ہیں وہ اب اپنی سرمایہ کاری کئی بھارت منطقل نہ کر دے ہر لوگ کیونکہ ہماری ایکنومیکل جو سیچویشن جا رہی ہے جو لوگ نارڈ کے حالات جا رہے ہیں جو ہمارے انلوڈ شیڈنگ جا رہی ہے جو ہمارے بیروزگاری جا رہی ہے ہر جو بڑا انویسٹر ہے یا ہر جو بڑا سرمایہ دار ہے وہ باہر پیسہ اپنا لے جا رہا ہے ڈے بائی ڈے بائی ٹرانسفر کر رہا ہے پیسہ کیونکہ انڈیا ہماری بلکت ساتھ ہے اور اپرچنٹیز بھی بہت ہیں اپرچنٹیز بھی بہت ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارا سرمایہ بیسی نکل کے ادھر چلا جائے واغا بارڈر پر اگرچہ ٹریٹ گیٹ کا افتحات ہو کر دیا گیا تام دوسرا سکینر نہ لگنے کی وجہ سے یہ گیٹ ابھی مکمل طور پر اپریشنل نہ ہو سکا پاکستانہ تو بھارت کے درمیان واغا بارڈر پر ٹریٹ گیٹ کا افتحات ہو کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات دونوں ملکوں کے مابین موجود درینہ مسائل کو حل کرنے میں مابین ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں کیمریمنٹ نئی محمد کے ساتھ آسم حمید نیوز فائف لاہور